شب جو ہم پر آئی ہے اس کو گزرنا ہی نہیں سویکر صاحبہ تعلیم کا حال کسی سے چھپا نہیں ہے پچھلے سال نو مہینوں میں جو کچھ تعلیم کے ساتھ کیا گیا اس کی مثال نہیں ملتی نہ ہم انرولمنٹ بڑھا سکے کالیٹی کو ہم نے خیر بات کہہ دیا لٹریسی ریٹ ہمارا صوبے کا ڈرابت ہو گیا لاسٹ اگر تھری سکس یئرز کا ہم ایوریش دیکھیں تو پوائنٹ زیرو ایٹ فور پسینٹ بنتا ہے اس حساب سے اور اسی رفتار سے اگر ہم آگے بڑھتے رہے تو ہمیں کم سے کم ارتالیس سال چاہیے ہنڈر پسینٹ لٹریسی کو اچیف کرنے کے لیے جو کہ ہم نے ایس جی جی فور کے اندر گول سیٹ کیا ہے اپنے لیے اور اس گول کو اچیف کرنے کا ٹاگٹ دو ہزار تیس ہے آگے کی بات کرتے ہیں اوبرال ایڈوکیشن کا بجٹ 243.14 بلین بتایا گیا جو کہ دس پرسینٹ انکریز ہے پچھلے سالوں کی طرح اوٹ اف 243 بلین نوے پرسینٹ بجٹ وہ ہے جو کہ ریکارنس ہے یعنی کہ اخراجات پر ایکسپینڈیچر ہے اور اس میں سے صرف ایٹ پرسینٹ ایسا ہے جو کہ ڈیولپنٹ کے لیے رکھا گیا لاسٹ ایئر بھی ڈیولپنٹ کا بجٹ صرف 2.3 پرسینٹ استعمال کیا جا سکا ہے اس لیے اس 8 پرسینٹ کا بتانی ہم کس طرح استعمال کریں گے اگر 90 پرسینٹ ریکارنس چارجز کی بات کریں تو اس میں سے 70 پرسینٹ ہم سیلریز میں دے دیتے ہیں تنخواہوں کی مد میں چلا جاتا ہے پرائیمری ورسز ایڈوکیشن بجٹ کا الوکیشن کی بات کرتے ہیں تو اس کا شیئر سیکنڈری ایڈوکیشن کا کم کر دیا گیا جبکہ صوبے میں ڈروپ آؤٹ ایک سنگین مسئلہ ہے اور میں جانتی ہوں کہ 42 ہزار سکول کے ریشو جو کہ پرائیمری سکولز ہیں اس کے مقابلے میں ہمارے پاس سیکنڈری سکول صرف دو ہزار ہیں سی ایم صاحب نے بتایا کہ 2.5 ملین انولمنٹ ہے پرائیمری سکول کے اندر اور سیکنڈری سکولز کے اندر 3 لاکھ 83 تھاؤزن کے قریب جو کہ ٹوٹل 15 پرسینٹ بنتی ہے کالج ایڈوکیشن کے اندر یہ مزید ڈکریز ہو جاتی ہے گر جاتی ہے اور 139 یعنی ایک لاکھ 29 ہزار رہ جاتی ہے یعنی صوبے میں صرف ایک لاکھ 30 ہزار بچے ایسے ہیں جو کہ یونیورسٹی کی تعلیم تک پہنچ پاتے ہیں سی ایم صاحب نے انڈرول بچوں کا تو بتا دیا لیکن اپنے بجٹ میں انہوں نے آؤٹ اوف سکول چلڈرن کا کہیں ذکر نہیں کیا جو کہ 6.2 ملین کے قریب ہے کیونکہ یہی سٹیٹسٹک پبلشت ہیں اور نیا پروفائل پر پبلش ہوا نہیں صوبہ ہر سال میسنگ فسیلیٹیز کا سروے کرتا آ رہا ہے اور یہ 1991 سے یہ ایکسسائز رپیٹ ہوتی آ رہی ہے ہر سال ہم گیپس آئیڈنٹیفائی کرتے ہیں لیکن ان گیپس کو ہم ایڈریس نہیں کرتے اور ایک سال اور لاسٹ جو ایڈوکیشن پروفائل کی رپورٹ تھی سپیکر صاحبہ وہ 2017 میں پرنٹ ہوئی تھی یعنی ہم ڈیٹا ایک کھٹا کر لیتے ہیں لیکن اس کو اب ہماری حمد نہیں رہی کہ اس ڈیٹا کو پبلش کر سکیں کہ نمبرز اتنے خراب ہو چکے ہیں سو آپ کے پاس ڈیٹا بھی ہے پیسہ بھی ہے ہر سال کی طرح جو لیپس ہو جاتا ہے لیکن تعلیم کی صورت بہتر نہیں ہوتی اس صوبے میں شاید تعلیم آپ کی ترجیحات میں نہیں ہے وہ صرف بجٹ بکس کی زینت ہے ہائر ایڈوکیشن کی بجٹ کی بات کر لیتے ہیں اس کا بجٹ الوکیشن جو ہے وہ سٹیگنٹ رہا یعنی جتنا تھا پشلے سال اتنا ہی رکھا گیا ایٹین پرسینٹ کے قریب افسوس کی بات یہ ہے کہ سندھ میں یونیورسٹی انرولمنٹ اسلام آباد کپٹل سے کم ہے سندھ پبلک سیکٹر یونیورسٹی کے اندر ٹوٹل بچے ایک لاکھ وان سیونٹی فور تھاؤزن کے قریب انرولمنٹ ہے جبکہ اسلام آباد کے اندر فائیو لیک ففٹی تھاؤزن بچے انرولڈ ہیں تو ایک اسلام آباد ایک شہر اور پورا صوبہ سندھ اس کے اندر یونیورسٹی میں صرف ایک لاکھ چوہتر ہزار بچے انرولڈ ہیں ضروری یہ تھا کہ سکولرشپس اور ریوارڈ کے علاوہ جو ہم فائننشل اسسسٹنس بچوں کو دے رہے ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی بجٹ کے اندر کچھ خرچ رکھتے تاکہ کوئی بچہ اس سال ڈروپ آؤٹ نہ ہو یونیورسٹی سے یا اپنا اکیڈمک سال مس نہ کرے صرف اس وجہ سے کہ وہ پوسٹ کووڈ اس کے والدین اس کی تعلیم افورڈ نہیں کر سکتے لیکن ابھی اس کو کنسیڈر نہیں کیا گیا میری ایڈوکیشن منسٹر سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اس کو ریوزٹ کریں ایڈی بی کے میجر انشیٹیفز کی بات کر لیتے ہیں ون پوائن نائن بلین فور سکول ایڈوکیشن رکھا گیا لیکن اس میں ٹو سکسٹی فائیو اگزسٹنگ سکیمز ہیں جو کہ مجورٹی ایسی ہے جو کہ دو ہزار آٹھ سے چلی آ رہی ہیں بٹ دو ایسی سکیمز ہیں جس پہ میں بات کرنا چاہوں گی اور یہ نئی سکیمز ہیں ایک ہے بلینڈڈ لرننگ جو کہ ون ففٹی ملین کا بجٹ رکھا گیا ہے اور اس سے میری گزارش ہے ایڈوکیشن منسٹر صاحب سے کہ ضرور بتا دیں اپنی جواب میں کہ اس سال بلینڈڈ لرننگ میں کتنے سکولز انیبل کر دیے جائیں گے دوسری سکیم جو انہوں نے ذکر کیا وہ ڈیٹا انٹیگریشن اور کومپریہنسیو نیٹورک سروے کی ہے جس کا بجٹ ففٹی ملین رکھا گیا ہے میں اس پروجیک کا کمپلیشن دیکھ کے حیران رہ گئے کیونکہ وہ دو ہزار تئیز بتایا گیا ہے سروے یعنی اسٹیڈی کیوں عام زبان میں سروے کہتے ہیں جس کا کمپلیشن کے لیے ہم نے تین سال کا ٹائم مانگا ہے جبکہ ضرورت اس کی آج کی ہے فور ملین ہم نے پاک کیے ہیں اسٹیبلشمنٹ آف کومپریہنسیو سکولز کے لیے میں یہاں یہ یاد دلانا چاہوں گی کہ دو سال کے اندر چھے کومپریہنسیو سکولز بنائے گئے جس پہ چار ارب کے قریب پیسہ لگایا گیا اور وہ پچھلے دو سال سے فرنیچر اور کمپیوٹرز وہاں پہ ڈمپ ہے اور دو سال سے وہ بند ہیں میری ریکویسٹ ہے سعید غنی صاحب سے کہ اس چار ارب کو ڈوبنے سے بچائیں ان چھے کومپریہنسیو سکولز کو فورن سے ڈسٹرک کے اندر آن کیا جائے ایسی ایف کی بات کر لیتے ہیں 350 ملین رکھا گیا سندھ ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کے لیے اور وہ ساری کی ساری اپنے آفیسز کی سکیمز کے لیے ہیں اس میں ایسی ایف فاؤنڈیشن یا سندھ ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کے لیے کسی نئی سکیم کو نہیں رکھا گیا جبکہ پچھلے سال اس میں انرولمنٹ کا ٹارگٹ بتایا چیف منسٹر صاحب نے اپنی سپیچ میں اور کہا کہ آج ان کا انرولمنٹ ساڑھے چار لاکھ ہے جبکہ پچھلے سال یہی نمبر ساڑھے پانچ لاکھ ہمیں بتایا گیا اس سال کا ٹارگٹ جو ہے وہ ساڑھے چھے لاکھ رکھا گیا جبکہ پچھلے سال یہ ٹارگٹ ساڑھے پانچ لاکھ تھا میری گزارش یہ ہے کہ پلیز جس کسی نے بھی ان کو یہ سپیچ لکھ کے دیئے پیچ میں نمبر غلط کوٹ کیے گئے ہیں اس سال ایسی ایف کی بارہ سارہ کار کردے گی کیونکہ یہ ادارہ دو ہزار گیارہ آلموسٹ یا اس سے پہلے سے آپریٹ کر رہے ہیں ایسا ہی ادارہ چونکہ آپ کمپیر کرتے ہیں پرفارمنس کو تو پنجاب میں بھی موجود ہے اور وہ ملینز میں بچوں کو ریجسٹر کر رہے ہیں اس ادارے کو بارہ سال ہو چکے ہیں اور آج بھی ہمارا کاؤنٹ ساڑھے پانچ ساڑھے چھے لاکھے ٹارگٹ پر کھڑا ہوا ہے جو کہ اس کا کور منڈیٹ ہے انرولمنٹ بڑھانا میں گرل سائپنڈ پر بات کرنا چاہوں گی میرم صاحبہ مجھے بجٹ کی بکس میں نظر نہیں آیا لیکن میں امید کرتی ہوں کہ اس ٹائپنڈ کو ختم نہیں کیا گیا ہوگا اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے لیکن اس سال پوسٹ کووڈ کے بعد ہمیں اس کو ایکسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے ان بچوں پہ بھی لڑکوں پہ بھی تاکہ کوئی بچہ کوئی بچہ تعلیم سے اس لیے محروم نہ رہ سکے کیونکہ اس کو فورس چائل لیبر کے اندر انٹر کر دے اس کے فیملی والے کیونکہ اس کے والدہ ہیں ان کے پاس نوکلی نہیں ہے تو میری گزارش ہے کہ گرل سٹائپنڈ کے ساتھ ساتھ بچوں لڑکوں کی سٹائپنڈ کا بھی پروگرام انکلوڈ کیا جائے ٹیچرز میں بات کر لیتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی سنسیٹیو ایشو ہے ٹو ففٹی ایٹ ملین بجٹ رکھا گیا ٹیچرز کا اے ڈی پی کے اندر بہت اس میں کوئی نئی سکیم نہیں ہے اس میں صرف ایک سکیم ہے جو کہ ای سی ای ٹیچرز کے حوالے سے رکھی گئی ہے جو ڈھائی ہزار ہے لیکن ایک لاکھ ستر ہزار ٹیچر جو ہمارے سسٹم کے اندر موجود ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے یا ان کا ایکزٹ پروگرام بنانے کے لیے یا ان کو ٹرین کرنے کے لیے کوئی پروگرام موجود نہیں ہے یہ ٹیچرز ہمارے لرننگ آٹکمز میں کچھلے کئی سالوں سے کیا کانٹریبیوٹ کریں یہ ہم سب کو معلوم ہیں کیا آپ چاہیں گے کہ سیوان میں بیٹھے ہوئے لوگ اپنے بچوں کو ان سکولوں میں جہاں پہ یہ اسا تضا پڑھاتے ہوں جن کو پڑھنا نہ آتا ہو آپ ان کے پاس بھیجیں گے نائنٹی پرسنٹ ٹیچرز ان میں سے جو ہیں وہ آرٹس کی ہیں اور صرف ٹین پرسنٹ جو ہیں وہ سبجک سپیشلسٹ ہیں مطلب ہم نے ایک سال اور ضائع کر دیا اور ہم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا کہ سبجک سپیشلسٹ ٹیچرز ہم نے ہائر نہیں کیے سسٹم کے اندر ہم نے ایک سال اور ضائع کر دیا اور ہم نے میں ایک سال اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ تین مہینے رکوورٹ نائن منس کی پرفارمنس دیکھ لیں تو نو مہینے کے اندر وہ ہم سسٹم بھی نہیں لاسکے جس میں ٹیچر کی پرفارمنس کو کلاس روم یا سکول سے لنگ کرسکیں میں پچھلے سال بھی اس پہ چیختی رہی لیکن کوئی کام نہیں ہوا مجھے امید ہے کہ آئی بی اے ایچرمز جو کہ ایک سنسٹیو میٹر ہے لیکن سعید غنی صاحب سے میں پھر سے ریکویسٹ کروں گی کہ شاید آج آپ اس مقام پہ بیٹھے ہوئے کہ جہاں انہ سے بالاتر ہو کے آپ ان ٹیچرز کا مسئلہ ہر کرسکیں ان کو پرمننٹلی ان کا ایشو ریزولف کرسکیں میڈم صاحبہ میں آخری دو تین منٹ لینا چاہوں گی آپ کا ٹائم پورا ہونے والا ہے میڈم میں سوشل ویلفر کے اوپر مجھے دو منٹ چاہیے میں ریپ اپ کر دوں گی نو منٹ ہو چکے ہیں آپ کو میں ایک منٹ میرا باقی اور دو منٹ اور سوشل ویلفر جس کا جس کا ایک خاص ایسپیکٹ ہے چل چائل پروٹیکشن ہنڈرن ملین اس میں بجٹ رکھا گیا شلٹنز ہوم بنانے کے لیے جبکہ کرنگی ریہب سینٹر دو ہزار اٹھارہ سے پینڈنگ پڑا ہوئے اور لاسٹ یر اس میں زیرو ایلوکیشن بجٹ ہوا اور اس سال بھی اس کی کمپلیشن کو دو ہزار اکیس دکھایا جا رہا ہے یعنی چائل پروٹیکشن کو ہم نے چیارٹی آرگنازیشن کے حوالے کیا ہوئے ففٹی میلین ہم نے بجٹ میں رکھا چائل سینٹرز یعنی لاؤس ان فاؤنڈ چائل سینٹرز کو ریسکیو کرنے کے لیے اور سی ایم صاحب نے اپنی سپیکر میں کہا کہ شانتی نگر جو ہے وہ ایک نیو کرییشن ہے میں ان کو کریکٹ کرنا چاہوں گی شانتی نگر شاید ان کو نہیں پتا ریہب سینٹر آلریڈی موجود ہے سندھ میں صرف کوٹ نے آپ کو انسٹرکشنز دیئے کہ آپ کے پاس کوئی سینٹر موجود نہیں ہے اس لیے آپ اس پہ خرچہ لگا کے لاؤس ان فاؤنڈ بچوں کے لیے یہ ریہب سینٹر بنا دیں ہمارے پاس قانون موجود ہے لیکن ہمارے پاس اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے ڈبل ون ٹو ون نمبر میرم صاحبہ میں آپ کو ہائلائٹ کرنا چاہوں گی یہ چائل ریسکیو نمبر ہے پچھلے چار دن سے میں اس پہ کال ملا رہی ہوں اس پہ انڈین گانا چل رہا ہے شرم کا مقام ہے ہم پر کہ اس کے اوپر چار دن بعد میری کال اٹھائی گئی اور اس پہ انڈین گانا رنگ ٹون پہ چل رہا ہے میں سی ایم صاحب سے یہ اتنا امپورٹن پورٹ فولیو ہے کہ اگر وہ اتنے مصروف ہیں تو سی ایم صاحب کو یہ پورٹ فولیو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے اب وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کریں مجھے اس میں صرف اتنا بتانے ہیں کہ ایک سال کے اندر پچھلے بارہ مہینے کے اندر فور ہنڈرڈ پلس بچے چائلڈ ابیوز ہوئے ہیں 3.38 ملین فورس چائلڈ لیبر کے اندر ہیں آپ کے صوبے کے اندر 43 آرفنیجز انریجسٹرڈ ہیں جو کہ نون کمپلائنس ہے کوٹ آرڈر کے لیے میں صرف اتنی آپ سے آخری میں یہ کہنا چاہوں گی کہ سی ایم صاحب آپ کو نیند کیسے آتی ہے آپ کیسے سو جاتے ہیں جس صوبے کے اندر بارہ سال کی بچی چار سال کی بچی اپنے سوتہلے بات سے روز سبیوز ہوتی ہے آپ کو نیند کیسے آتی ہے اس کی رسکیو کے لیے آپ کے پاس ریہب سنٹر نہیں ہے آپ نے اس کو چارٹی آرگنیزیشن کے حوالے کی ہے خدا کا واسطہ آپ اپنے ایس او بیز کو چارل پرڈیکشن کو افیکٹیو بنا دیجئے پولیز اور ہاسپٹلز کو بتائیے کہ آپ کا مجاز نہیں ہے کہ آپ کسی ابینڈن بچے کو کسی بھی ادارے کے حوالے کر دیں وہ سٹیٹ کی رسپونسبلیٹی اور سٹیٹ کی رسپونسبلیٹی اس کو پرڈیکشن دینا یہ بچے ہماری ذمہ داری ہیں آپ سب ماں باپ ہیں آپ سب اولاد والے آپ سب کو اس چیز کے اوپر ایمفیسائز کرنا چاہیے کہ چارل پرڈیکشن اس صوبے کا ایک اہم ادارہ ہے اور سی ایم صاحب منسٹر اپوائنٹ کریے یہ پورٹفولیو آپ کی بست کی بات نہیں کیونکہ آپ کے پاس وہ جذبہ نہیں ہے بہت شکریہ